سینگت راشتر سرکشا پریشت نے روس کے اس پرستاو کو بھاری بہومت سے خارج کر دیا ہے جس میں اس نے امریکہ بریٹین اور فرانس کے دوارہ سیریا پر کیے گئے حملے کی نندہ کی بات کہی تھی اس کے ساتھ ہی سیریا کے راسائینک ہتھیاروں کے ٹھکانوں کو لکشت کر کیے جا رہے گڑ بندھن کے ہوای حملوں کو سرکشا پریشت کا مط بھی مل گیا ہے روس کی طرف سے بلائی گئی اس آفات بیچک میں حالکہ اس بات کو لے کر بھی نیراشا وقت کی گئی کہ اندراشتری سنگچن کی یہ سب سے تحقتور اکائی پچھلے سات سالوں سے چلے آ رہے سیریا اس انگرش سے نپٹنے میں ناکام نظر آئی ہے تین پشیمی دیشوں کی گڑ بندھن کے سیناؤں کے دوارہ سیریا میں حملے اور آگے کسی طرح کے بل کے استعمال کی نندہ اور اسے فوراں رکے جانے کی مانگ والے پرستاو کو پندرہ سدسی دیشوں والی سرکشا پریشت کے صرف دو دیشوں چین اور بولیویا کا ساتھ ملا اس کے وفریت آٹھ دیشوں نے روسی پرستاو کے خلاف مت دیا میں دوسری اور سیریا میں قطعت راسائنک ہتھیار والے علاقوں کو نشانہ بنا کر سین نے حملے کرنے کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد امریکہ فرانس اور بریٹین نے سیریا میں ہوئے راسائنک حملوں کی جانچ کے لیے پندرہ اپریل کو سینکت راشتر میں نئی مہم شروع کی اس سے پہلے سینکت راشتر کے نترتب میں جانچ کے پرستاو کو بے اثر کرنے کے لیے نومبر میں روس تین بار اپنے بیڈیو کا استعمال کر چکا ہے جانچ میں یہ پتا چلا کہ پچھلے سال اپریل میں سیریای بلو نے خان شیخون پر حملوں میں نرو ایجنٹ سرین کا استعمال کیا تھا اس میں راسائنک شستر نشید سنگچن کو یہ نردیش دیا گیا ہے کہ وہ تیس دن کے اندر یہ ریپورٹ دے کے سیریا نے اپنے راسائنک ہتھیار کے زخیرے کو پوری طرح سے خلاصت کیا ہے یا نہیں ٹیم نیوز نا